کے الیکٹرک بریکڈاؤن روک سکا نال لاسز ریگولیشن توڑنے کا بھی مرتقیب نیپرا نے مختلف الزامات ثابت ہونے پر 35 کروڑ سے زائد جرمان آئیت کر دیا اسی پر بات کریں گے زشان یوسف زعی ہمارے ساتھ موجود ہیں جیز زشان یوسف زعی بتائیے گا دستاویزات میں مزید کیا کچھ سامنے آیا دیکھیں اکرا جو دستاویزات میرے پاس موجود ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مختلف اوقات میں کیلیکٹرک نے جو نیپرا ایکٹ ہے اور جو قوانین ہے اس کی پامالی کی اور خلاف ورزیاں کی اس پر ان کو 34 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے اگر میں آپ کے ساتھ ان کی جو قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں اور پامالیاں ہیں وہ شیئر کروں تو اس میں ایک تو کیلیکٹرک کے سسٹم سے جانی جو نقصانات ہوئے اس کی وجہ سے ان کو جرمانے کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ جو فورس لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس پر بھی ان کو جرمانے کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے اس دستاویزات میں کہ جو ان ایناؤنس لوڈ شیڈنگ ہے اور رمضان میں سہر اور افتار کے دوران جو لوڈ شیڈنگ کی گئی تھی اس پر ان کو جرمانے کیے گئے ساتھ میں جو بریکڈاؤن ہوا تھا تو اس میں جب ریسٹوریشن ہو رہی تھی تو اس میں ایک الیکٹرک لیٹ ہو گیا تو اس پر جرمانے کیے گئے اور ایک جو اہم پوائنٹ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی گئی تھی تو ان تمام تروجہات کی بنا پر ان کو مختلف اوقات میں جرمانے کیے گئے جو چونتیس کروڑ روپے سے زائد کے بنتے ہیں اور فیڈرل ایکسیڈنس کی وجہ سے بھی جرمانے کیے گئے اگر میں آپ کے ساتھ مزید تفصیلات شیئر کروں تو بتایا گیا ہے کہ بریکڈاؤن میں جب ریسٹوریشن ہو رہی تھی تو وہ بھی لیٹ ہو گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو انڈری ایوٹیلیزیشن ہے اس پر پانچ ملین کا جرمانہ کیا گیا ہے بہت شکریہ زشان یوسو زیب ہمیں آگاہ کر رہے دے